اعوذ باللہ سمیل علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ادعو فی سبیل ربکا بالحکمت والمعذت الحسنہ صدق اللہ علیہ الرحیم رب شرح لی صدری یسر لی امری اہلالعقدتو من لسانی یفقہ قولی ربنات قبل منا انکا انتا سمیل علیم آمین یا رب العالمین ناظرین ایک نئے تجریع پروگرام کے ساتھ میں ہوں سمیلہ ملک اور آج ہم آپ کے لئے ایک اچوتھا اور نیا پروگرام اور ایک نئے ڈھنگ رنگ سے ایک نئے اسلوپ کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں اور وہ پروگرام ہے ہمارے درینہ دوست جناب جسون سنگھ ٹھیکیدار صاحب کے ساتھ جو کہ خلستان مومنٹ کے بڑے نمائیان لیڈر ہیں رہنوا ہے ان کی بے شمار قربانیاں ہیں اور انہوں نے اپنی زندگی جوانی سے لے کے اب تک خلستان کے سنارے کے لیے بڑے پرعظم ہیں اور ہندوستان کے اندر اب تو ان کا داخلہ ممنوع قرار دیا جا چکا ہے اور بلکہ ان پہ انام بھی مقرر کر کیا جا چکا ہے اور ان کا قصور صرف یہ ہے کہ اپنا مادری حق خوریت پسندی جو کہ ہر انسان کی خشست میں ودیت کر دی گئی ہے یہ اس کا مطالبہ کرتے ہیں اور دوسری بات یہ کہ یہ سکھوں پہ ہونے والے مظالم کے خلاف دنیا کے اندر ایک اوئرنیس پیدا کر رہے ہیں کہ ہندوستان جو کہ بہت بڑی جمہوری حکومت ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اس نے مبینہ طور پہ لاکھوں سکھوں کو جس ظالمانہ طریقے سے ادھڑ کے رکھ دیا ان کو جانوں سے ان کی جانیں ضائع کر دی ان کو بے رحمانہ طریقے سے مار دیا گیا یہ اس کے این چشمدید گواہ بھی ہیں اور بلکہ خود ان مظلموں کے اندر بھی یہ شامل ہیں کہ ان کے اوپر بھی جو ظلم ہوئے آج خالستان تحریک جو ہے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ خالستان تحریک جو ہے ہندوستان نے اپنے جبر کے ساتھ دبالی ہے لیکن معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ پروعظم جو سکھ حضرات ہیں یہ آج بھی اسی طرح نوجوان ہیں اپنے عظم کے اندر اور اسی طرح اپنے عظم کے اوپر پختہ یقین رکھتے ہیں اور ان کا آج بھی ایمان یہ ہے کہ ہماری منظر مقصود خالستان ہے اور یہ نہ صرف خالستان کو اپنے منظر مقصود سمجھتے ہیں بلکہ یہ خالستان کی تحریک کی کامیابی کے لیے آج پہلے سے زیادہ پر امید ہیں اور آپ کیونکہ جانتے ہیں کہ مسلمان کیونکہ ایک اللہ پر یقین کرنے والے توحید پرست ہیں اور مسلمانوں اور سکھوں کے درمیان یہ بات بڑی مشترک ہے کہ سکھ قوم بھی توحید پرست ہیں اور سکھ بھی ایک ہی خدا کو مانتی ہے اور جس طرح مسلمانوں نے کروڑوں خداوں کے ماننے والے ہندوگ سے اپنی غلامی کا جو پھندت ہوا آزادی حاصل کی آج ہمارے یہ سکھ بھائی بھی ان سے آزادی حاصل کرنے کے لیے اپنی جانوں کا نظر آنا پیش کر رہے ہیں وہ ذات پات پر اس کی بنیاد رکھی گئی ہے اور ذات پات کے حوالے سے برہمن یہ سمجھتا ہے کہ وہ سب سے ہونچی ذات ہے اور اسی کا حق ہے حکومت کرنا اور اسی کا حق ہے باقی تمام اقوام کو غلام رکھنا اور یہی وجہ ہے کہ آج چار فیصد برہمن جو کہ ہندوستان کے اندر ہے ساری عبادی کے اندر وہ ہندوستان کے اوپر نہ صرف حاکم ہے بلکہ وہ ہندو دھرم پکتنبا کی تمام اقوام کو اپنے زیرے تھرد رکھنا اپنے مذہب کا حصہ سمجھتا ہے اور ان کا آج بھی یہ پروگرام اور آج بھی ان کا یہ ارادہ ہے کہ جہاں جہاں بیرہ ہند کا کنارے لگتے ہیں وہ تمام مہابارت کا حصہ ہیں اور بھارہ انہیں ہندوستان کے اندر شامل ہو کے رہنا ہے یہ ہندووں کا ایک نظریہ ہے جو کہ اب تو ایک خواب نظر آتا ہے اور خواب ہوگا اور اب تو یہ انہیں خود اس خواب کی تعبیر یہ نظر آ رہی ہے کہ وہ جو مہابارت بنانے کے لئے نکلے تھے آج ہندوستان کا کئی ٹکڑے ہونے کہ ان کے خطشات دن بہ دن مضبوط ہوتے جا رہے ہیں آج اس تھوڑی دیر کے بس اتنی تمہید کے بعد میں فوری طور پر اپنے دوست جناب جسون سنگھ ٹھیکدار کی طرف چلتا ہوں تاکہ آپ ان کا پہلے بھی پروگرام دے چکے ہیں اور ہمیں اس بات کی خوشی ہے کہ ہمارے اس پروگرام کو پچاس ہزار سے زیادہ لوگوں نے ہٹ کیا اور اب بھی دیکھا جا رہا ہے اور اب بھی لوگوں کی آرہ آ رہی ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ اس پروگرام کی اوپر کچھ منفی آرہ جو بلکل گھنٹی انگلیوں میں گھنی جا سکتی ہیں اور سمجھ میں آتا ہے کہ یہ کون لوگ ہیں لیکن یہ ہے کہ ہمارے پچھلے پروگرام نے سکھ قوم کی طرف سے جو مصبت اور پوزیٹیو جواب ہمیں ملا ہے اس کے بعد ہمیں یہ حوصلہ ہوا ہے کہ ہم سون سنگھ صاحب کو دوبارہ تکلیف دیں اور اپنے پروگرام میں بلائیں اور ہمیں یقین ہے کہ انشاءاللہ ہم آئندہ بھی آپ لوگوں کی آرہا آپ کی ایمیل اور آپ کے مشروع کے اور ٹیلی فون کے بعد انشاءاللہ جو بھی آپ کے ذہن میں سوال اٹھیں اور ہم سے آج یہ بھی پوچھیں گے کہ یہ اپنی خالستان تحریک کے لیے اتنے پروازم کیوں ہیں ان کی کیا وجوہات ہے کہ وہ آج بھی سمجھتے ہیں کہ خالستان کی تحریک جو ہے بڑی کمزور نہیں بلکہ بڑی کامیاب ہو رہی ہے اور ہم اپنی منظر کے بہت قریب ہیں سدار جی جی آیا نو تھانوہ جی دوڑا جی اور بہت مہربانی کہ تُسی چھوڑے جی نوٹس تے آئے اور اسم ہے اپنی تمہید سے گالاکھی کہ تیڑا پروگرام سب تو زیادہ ہٹ ہویا ہے پنی آزار تو زیادہ لوکہ نے انہوں ان تک ہٹ کیتا ہے اسی لوکہ نے بہت عنوہد کر دیا جی جی جنران میری گل پسند آئی ہاں جی اور میں سکدار جی کہلے تو شروع کرنا کہ میں نے سانوہد پروگرام دے ہوتا ہے لوکہ نے اپین نہیں دیتی انہوں نے بہت سارے سکھ حضرات نے کہا جی کہ تُسی جڑے ساڑھی قوم دے ہوتا ہے ظلم ہویا ہے تو اسی ہوتے بارے کوئی ڈا ذکر نہیں کر دے حالانکہ ہندوستان دے اندر جنہ کشمیرے دے ظلم ہویا تو وقت کے کتے سکھا دے بھی ظلم ہویا ہے اور جو میں ہور قوموں دے ظلم مندہ پیاس سب تے ملالے زیادہ وہ نہ ظلم نہیں ہے جنہ کلات سکھا دے ہویا ہے تو اسی کی سمجھ دیو بکہ جی میں سمجھ دا پی جنہ 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 مغلامے لے ہویا سکھ قوم دے ہوتے او دو کئی گنا ود اے ہندوانے ساڑھے سنتالیتو بعد آجتا کر دیتا وڈے کلو کارے چھے وی پچی ہیار ٹوٹل سنگھ شیہید ہویا اج لکھا سنگھ ہندوستان میں چھے شیہید ہو چکے نے ساڑھیاں ماں وہاں پیناں بچے انہ نے جیندے جلاد دیتے جیندے قتل کیتے جاندے روی پلیس پر قابل ہو رہے نے اور اے آئے دن ہو رہا روک نہیں رہا تے اے جن میں جڑاوہ اے دنیا تے کتے بھی نہیں ہو رہا جنہاں ہندوستان میں چھو رہا اجے کل دیگا اللہ ایک قاتل سجن کمار سی دلی ویچ جنہوں کے جنہیں سینکڑے قتل آپ کیتے نے اور اوٹھوں دی سپریم کورڈ نے اسنو بھی بری کر دیتا سجن کمار نوں اے ہندوستان دیا عدالتاں پاہوے ہوتے کانگرس گورنمنٹ ہوئے پاہوے ہوتے جانسنگ ہوئے پاہوے ہوتے کامرے ڈھون بچ جان کوئی بھی ہور جماعت سیاسی کیوں نہ ہوئے اونا دے اندلہ ہندو او دوجیاں کومہ نوں برداشت نہیں کر دا اور اونا دا جڑا سپریم کورٹ جا ہائی کورٹ جا اونا دے جاج جڑیا او جاج جباد ویچنے پہلے ہندو نے او بندی دی شکل دے کے او دا ترم دے کے فیصلے کر دنے اس کر کے میں ہندوستان دی سرکار میں کہاں گا پہ تو اڑا کوئی سیکلوریجم نہیں ہے گا او تھے کوئی اہوجات قنون نہیں ہے گا جنہا سارا لی کو جہا ہوئے تو یہ دا ساتھ ہے کہ ہون تک رفلی مطلب ہے کل کنے ایک سکھ جڑے نے مطلب ہے شہید کرتے ہیں اندوستان دی کو ساڑھے گنتی دے مطابق کٹو پڑھے ڈیر لکھ سکھ ویرہ پینٹ ساڑھے بچے شید ہو چکے ہیں تو کیا تسی انہا سکھا شہید سکھا ہونا دی کوئی لسٹ بنائی مطلب ہے کوئی مطلب ہے دنیا دے وڈڑے ادارے نے یو این نو ہے ایم نسٹر انٹرنیشنل ہے گے دجھے واش ڈاغ کر رہے ہیں مطلب کیا تسی انہا دے کوئی مطلب ہے اپنے لسٹ ساری پوچھا لسٹ کے دی بنائی ہے جی جڑے پنجاو تے حکومت کانڈے نے اووی انہا دے گلام جڑے لسٹان بناو والے اووی انہا دے گلام جڑا بھی آدمی پنجاو کوئی بھی اپنے ویرہ پیانا دی گھر کانڈے والا انہا چوکے اندر دے دیں دے جی یہاں پرکاس ہم بادل ہے دیکھ لو کڈا سیکھ لگ دا کڈا گو سیکھ نیلی پاک بدی ہے اور اے دو جناوی جال میں ہے یہ اے نا کہو پی او پنجاو دے ویچے سیکھ راج کانڈے اوٹھے راج اوٹھے قانون اوٹھوں دی شکل کسے دے وی ہوئے پامے سیکھ بھی پوپٹر کھڑا گیتا ہوئے او نے قانون ہندوستاندہ ہی مننا اور حکم ہندوستاندہ ہی چلنا ایس کر کے اوٹھے کچھ ہو نہیں ساکتا اچھا یہ دیسو کہ سانو چوراسی دے اندر دربار صاحب تھی حملہ ہوئے اور انہوں نے شہید کرتا گیا اور جسنا میں وہ جذبات سمجھ دا ہے جسنا ساڈلی مسلمانہ لی بڑی محترم دے رسپیکٹیبل کعبہ ساڈا ہے اور اسی قابے دے بارے حملہ تک بسے رہ گیا او دے بارے کوئی غلط شبد بھی سننا مطلب ہے کوئی مسلمان مطلب ہے غیر دے منافی سمجھ دا اور انہوں اگلا جندی مطلب ہے کہ بھی کوئی گالو دے آنکھے تیتا اڈاوی دربار صاحب لڑا ہے مطلب ہے او ایک بڑی مقدس جگہ ہوئے اور بلکہ سانو بلکہ خالی یہ نہیں کہ سکھانستے بلکہ مسلمان ہی مطلب ہے او دا بڑا عدب تے حترام کا دنے سکھانستے دربار صاحب دا کہ او دے نہیں جڑی ہے او میہ میر صاحب نے رکھی صوفی بزرگ ساڈے مطلب ہے اور ساڈا اتھو بھی پتلا دا پہ ہے کہ سکھانستے مسلمان ہی دا ایک مشترکہ ورسہ ہے دربار صاحب دے بے تو سیئے دسو کہ دربار صاحب تے حملہ کارن کیسی مطلب ہے دربار صاحب تو انہوں نے کیوں حملہ کیتا جاتا کہ انہوں نے دالے ہیں انہوں نے اسی پتا کہ ایسی ایڈا وڈا کام چکن لگ گیا ہے جڑا کہ ایک ہسٹری دا حصہ بن جائے گا ہندوان دی بدنامی دا تاریخ سے لکھے جائے گا ہندو مطلب ہے کدھی بھی چنگ نا تو یاد نہیں کیتا جائے گا اور سکھ تھے ہندو دی کدھی بھی باپس دوستی نہیں بنیں گی پھر دیکھو جی پہلی تقالی ایک گلام قوم جیڑی ایک ہیار سال ہندوستان میں چھ گلام رہی ہوئے جو دو انہوں اجادی مل گی انہوں شکتی مل گی پلیٹ پروسیو شکتی مل گی انہوں نے دوستان دے اور انہوں نے پہلے تاہر دیکھا پھر جو دو ہنیں سٹیجیں دے کہیں دے ہی تو آڑی سولان سولان ہی آرہا ہے ہی گجنوی تو جنانی جری اٹکیٹا کے ویک دی ہنچڑا آگے لیاں دیاں اے انہوں نے دوکھ لگ دا ہے پھر اسے ایک روج کہیں دے نمبر دو تازہ دوکھ ہونا نو جو سیمٹی فائی دے ایمرجنسی اندرہ گاندی نے لائی تے پنجاب دے سکھانے وہ ایمرجنسی اکسپٹ نہیں کیتی او دے لئے مور چالا آتا دربار صافتوں اور مور چے دے بے چے اندرہ گاندی ہاری ہارن دے بعد اندرہ گاندی پرائیمیسٹ شپ ٹوٹی اور جڑا رول سی ڈیفرنٹ پیپل لاندھا آیا پامے گو او بھی ادھان دے سی ایس کر کے اندرہ گاندی پرسنل سکھانے خلاف سی اور چوندی سی پی سکھ روج امر سار تو دربار سار تو جڑے مور چے لاؤں دیا میں انہوں بل کو لیتھوں انہوں دا لکھ توڑ دینا اور او آکڑ بے چاہ کے کیونکہ جڑا دیوتا تے راکشے چے بودھی چے فرکن دا کچھ شکل چے نہیں فرکن دا جڑی اندرہ وہاں انہوں ایسی ڈین کہنے ہیں اور راکشے جو بودھی والی ہو گئی اور انہیں دیکھیا پھر میں اے اٹیک کر کے پورے سکھ جتیم بنا دنے ہیں پر اے جتیم باندھ نہیں سکھ دی جڑی شیران دی قوم ہوئے اے مارتا ساگ دیا ٹوٹا ساگ دیا اے گلام نہیں رہ ساگ دی اور اوہ تو دوکھی ہو کہ انہیں صرف سکھانو سب سکھانو واسطے دبار ساتے اٹا کی تا اور اوہ صرف جانا انہوں پکتنا پہ گیا اور سانوے پتا با کہ اسی جو بندے کسی بھی معاف نہیں کر سا دے جو ساڑے ترمستانہ تے اٹیک کرو گا اٹیک ہوندہ مین کارن جیڑا سی اوہ سکھانا جاتی دشمنی سی ٹھیک دار جی اے کل دس ہو گئے میں نوے کل یاد ہے کہ جو دو دروار صاحب تے حملہ ہویا تے تھے لندن دے چھے ہائیڈ پارک دے چھے مطلب ہے کہ بڑا بڑا جلسہ تے جلوس ہویا اوہ دو شاید تے حیث ہوئے نہیں ہے مطلب ہے کہ بڑا بڑا ایک جلوس سی اور اوہ دے جلوس تے چھے جلسے تے چھے پروٹیسٹ ہویا ہے اوہ دے چھے اجوی سکھ اس بات دی گوائے اندنے کے مسلمان زیادہ سی سکھ بھی بہت زیادہ سی کیونکہ سکھانا تے مطلب ہے بڑا سا ہے لیکن مسلمانوی اینی تدار سی مطلب ہے حالانکہ مسلمانوں کسے سکھ نے صدا نہیں سی دیتا مطلب ہے لیکن مسلمان دے بھی اندر انہی سٹھ وچی اور مسلمانوں تے پہنچیا اور میں پہلی دفعہ دیکھا کہ سکھ مسلمان اپنے سے گلے لگ لگ کے روئے بھی اور انہوں نے پروٹیسٹ بھی کیتا کیا اس واقعے دے بعد تسی اے دوستی نو سنبھال سکے مطلب ہے سکھانا مسلمان نے دوستی سی انہوں نے سنبھال لیا تسی اور کیا تسی انہوں نے ایک پلیٹ فارم دے لیندہ ایک شکل دیتی کوئی نو پہلی دکھالا جی میں پنجابی انہوں ترمنا نہیں جوڑنا چاؤں دا پاکستان چا بیٹھا پنجابی جڑا ساڑا پرابا پامے وہ مسلمانا ہندوستان چا بیٹھا ہندو ساڑا پرابا پامے وہ ہندو پنجابی سارے انہوں دکھویا پامے وہ پنجاب دا سی پامے وہ پاکستان پنجاب دا سی اور جڑے پاکستان پنجابی نے مسلمانا جے دیکھا جائے انہوں دیا گوتا انہوں دیا جاتا جہاں پنجاب اچھے انہوں ہی انہوں دیا نے اسی پچھوں کٹھے ہیاں انہوں نے بھی دوکھویا سانوں بھی دوکھویا اور دوکھے انہوں کوئی سکھ برداشت نہیں کردہ کئی سکھ کئی کئی دن روندے رہیا پہ ایڈا وڈا جلم اندرہ گاندی نے جہاں ہندوستان دی سرکار نے کیتا وہ اسید اکیوہ وہ اسی ہیارہ سالہ تک نہیں پلانگے ہمیشہ یاد رکھانگے اور ہائیڈ پارک میں چجرے جنہیں بندے ہوتا ہوں آئے سی اجوی جاندے نے اسی جاتا مناؤنا اسی انہوں پول نہیں سکھ دے اور جو ساڑنا کیتا اے جلم میرا کھالا انتہاوہ جلم دی جو اندرہ گاندی کر گئی ہے اور اے بھی اتحاس وچ لکھا جائے گا جنہمی دربار تھا اٹھایا کیتا سکھانے انہوں بکشیا نہیں اچھا اے دے گل صحیح ہے میں اے دے وچہ تا نہیں نالی کو اور تا سوال کرنا چاہنا کہ جسنا اسی دہ دیاں کہ سکھان دے گردوانے دے اندر مغلان دے ظلم دیاں تصویران لگیاں یہاں مطلب ہے فوٹوان لائیاں یہاں مطلب ہے تو کیا تسی یہ نہیں سمجھ دے کہ مطلب ہے جڑائے اڈرہ بڑا جنہم سکھیں دے بڑا بڑا ظلم ہویا اور واقعی ظلم ہویا ہے مطلب ہے تو اسی نام کو دنیا سمجھ دے کہ بڑا بڑا ظلم ہویا ہے اور انہوں شہید کرتا گیا بڑے ہزاراں مطلب لکھان سکھ رہے مطلب ہے وہ شہید کرتا گیا کیا تسی اپنے گردوانے دے اندر انا تصویرانی کے اندر تسی تصویران لائے دے انا لائے دے گا کیا تسی یہ نہیں سمجھ دے کہ آنے لی پیڑی نوں اندے کو تسی تے میں مغلان زمانے جنی سے آگئے لیکن اسی تسی تصویران تو اپنی آنے لی آج دی پیڑی نوں دس دے ہو کہ بھی اے مغل سی دنے اے طریقہ ہی ہے تو کیا تسی اپنے گردوانے انہوں تصویرانوں جنی کے سچین تصویران ہی ہیں مطلب ترکل موجودہ انہوں تصویران کا کوئی کیمرہ نہیں سی کوئی ٹی وی نہیں سی ہونتے سب چیزیں موجود ہیں گی کیا تسی انہوں وہی گردوانے جنی جگہ دیتی مطلب ہے جڑا جڑا اڑا واقع ہے وکو جی میں بہت نہیں پتا پر میں گردوانے میری پیری دا مک سے ودا ہوندے ناتے اسی آرٹسٹ کو ایس چراسی دے کلوک آرے بارے تصویر بنا کے لائی ہوئی ہے گردوانے میری پیری بیچے اور نال ہی جڑا ساڑا اگلا پرجیکٹ ہے بہت جلدی ایس سال چاہیے شروع کرانگے جنہ ساڑا ساڑھے جلم کیتا جڑی سچی کہانیاں ہر مینے ایک سیریل دیا کرانگے اور ایس سال ہی شروع کرانگے کس کس طریقے دن ہندوستان نے ساڑے دے جلم کیتا گدہ ساڑا ماریا گیا گدہ دربار ساڑا اٹیک کیتا اور کن کن کیتا اہی انہ دے صحیح نہ دیا گے اور انہ دے پیچھے بیک گراؤنڈ دا آگے اور وہ لوکانو ہی مڑ کے پرانی جاڑا تادا کر کے دا آگے پہ اے جالمنو کدی بخشنا نہیں ایدہ روپ کوئی بھی ہوئے یہ ساڑے جالمنے اور یہ جالمنو اسی اکدہ اکدہ موٹے پہری لمانگے نہیں لیا کیا تسی جیسا تسی میری پوری آرٹس کو تصویر بنوائی گا کیا تسی اس تصویر نو پبلش کیتا ہو رہا گردوانے پیچھے مطلب ہے کیا ہونا جدے ساڑے آرٹس نے پنجاب دے جہاں سیکھ آرٹسٹ وہ بہتے پنجاب چنے بارد دیشہ میں چاہ آرٹسٹ نہیں ہیں گے جے سانو کوئی آرٹسٹ ایدہ نہ مل جائے یہ ہو جہاں تسویران بنایا جا سا دیا نے میں کئی بار بینٹی بھی کیتے ہیں سانو ہجے تا کوئی آرٹسٹ لبا نہیں پر اسی چونے ہجے کوئی آرٹسٹ او دوں مو منگی قیمت دانگے جے وہ ساڑیاں اسٹوریکل جڑے سین او سانو بنا کے دے اسی سارے کوئی گردوانے نہیں کر لگا کوئی جو کہتا نہیں پورے ورلڈ بچ کوئی گردوانے ہو جانے گا جتے اے کوئی گردوانے کہہ رہے پھر اے تصویران نہیں لائی جانے گا جالماں دے تصویران کوئی نہ نکار رہا نہیں ٹھیک دار جی وہ دوتے بجائے کہ آرٹسٹ دیت تصویر میں نو آئی جائے پینڈنگ میں نو آئی جائے اس زمانے دییاں ٹی وی دیئے تصویران موجود نے فلمہ موجود نے کیمرے موجود سنو انہوں نے تصویران موجود جب انہوں نے ہٹلر آیا تو انہیں یہودی کلیم کر دینے کہ سانو ساڑا مطلب ہے انہیں لاخ یہودی ہٹلر نے چیمبر جلاتا مارتا انہوں نے بقیادہ فلمہ بنایاں انہوں نے تصویران بنائیاں ڈاکومنٹری بنایاں مطلب ہے یہ تسی دستہ ہے کہ تسی انہوں نے ڈاکومنٹری بنا ہوگے مطلب ہے لیکن کیا تسی اوڑی اریجنل ڈاکومنٹری موجود نے کیا تسی انہوں نے کٹھیاں کرنا کوئی کام کیتا ہے مطلب ہے تاکہ ماندپا کی گھٹنا پہ اسی آج جتاکہ یہ ہو جا کوئی ساد نہیں سادکل یہ ہو جی کوئی لائبریر اسی نہیں بنا سکے ہو سادہ کسے ہور گوردرے والے ہیں بنائی ہوئے جدہ منوں نالے نہ ہوئے پر اسی نہیں بنا سکے اسی بنونا چوندے ہاں اچھا تیدار جو انہیں آنے آنے اس گالتے تھے کہ جویں تسی کیا کبھی مشری پنجاب دا یا مغری پنجاب دا مطلب ہے جڑاوی پنجابی ہے مسلمان ہے یا ہندو ہے کچھ بھی ہے یہ سارے پنجابی ہونے لیا سارے آپ سے پر آنے یہ دسوں کے جو دو ملکان مطلب پارٹیشن ہو گئی ہندوستان دے بچوں پر ایک پاکستان بن گیا تو بہت سارے لوگ کی ادھر 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 لیندے چڑھ دے چڑھ دے لیندے چلے گئے مطلب ہے پہلے تھے سکھ پر آب کافی سکیٹرڈ سی پھیلے سی مطلب ہے تو کیا سن سنتاری دے بات پتایا چلیا کہ سکھڑے نے تقریبا کوئی دستان دے بارہ زرین چھ کٹھے جا کے عباد ہوئے مطلب ہے یعنی جنہوں پہ جب بھی کی دا ہے کہ بھی کبھنو لاترہ سا ہوگی مطلب ہے کٹھے ہو گئے تو کیا تو اسی نہیں یہ سمجھ دے کہ بھی انہ دا کٹھا ہونا نیڑا کدرت اللہوں کٹھا ہونا مطلب ہے ایوی ایک خالستان دا موڑ بان سکتا ہے مطلب ہے کہ بھی ان کٹھے ہو گئے سارے مطلب ہے تو ان مطلب ہے خالستان دا کوئی نقشہ سامنے آسدہ ہے کیونکہ مسلمانوں نے دا ٹو نشن تھیری سی مطلب ہے او اس وقت بنی زی کہ مسلمان جتے تک زیادہ سی انہوں نے کہا جتے تک زیادہ مسلمان رنگ دینے مطلب ہے او لاکہ مسلمانوں دیتے جان تک کیا تسے ہی نہیں سمجھتے کہ اسی تھیوری نے حساب دینا جتے سکھ زیادہ نعمت بہت او لاکہ ساراڑا خالستان بن جائے گا دیکھو جی پہلی دا میں کہاں گا پہ جو پاکستان بانویلے جو قتلے ہم سکھان دا جا مسلمان دا ہویا ایک سوچی سمجھی سکیم سی اے افرامہ فلانوالے اوڈوں دا ہندو لیڈرشپ سی جنہ نے کہا تا جی انہیں مسلمان مارتے ہیں انہیں سکھ مارتے ہیں اور اینا دے فواما دے نال ساڑھا قتلے ہیں پنجابیاں دا پنجابیاں کلو کرایا پراہوانے پراہ مارے میں مسلمانوی میرے پراہانے سکھ بھی میرے پراہانے میں چونہ میں جو سوئے دا جا پی اے ساڑھا پراہوانو لڑاؤں دا جا کام سی او ہندو نے کی تا اور دوسری گالہ جدو انیس سو سنتاریس پہلے گال برکو ٹرو آ پہ جنہیں بہت گنتی چھے بہتیں جلے میں چھے نہیں سی جنہیں بہتیں جلے میں چھے پنجاب چھے کے کھٹے میں چھے کٹے ہو گئے ہیں اور ایک کھٹے میں چھے ہوندے کارن اہیں ہر وری پنجاب چھے سکھاں دی سرکار بن دیا پاہویں وہ سکھے اصلی نامی ہون انہیں دے چیرہ مورا سکھی والا تحائیہ اس گھر کو سکھاں دی سرکار بن دیا اور او دے وچوں جدو میں جلوم کیتا جاوے جلو کہیں دے پنجاب چھے پھر جلوم دا کڑا پار جاندہ تو پھر ٹوٹے جاندہ آج پنجاب چھے جلوم دا کڑا پار چھکا ہوا دیکھو کڑی وڈی گالہ انیس سو چرہسی ویلے جو ساڑھ دے اٹیک کیتا او دوں تینے چارہی آرہ سے دربار صاحب چھے نکٹو کٹا شید کیتا ساڑھے نکے نکے بچے ساڑھیاں پینا ساڑھیاں ماماں ساڑھے پرا پیو شید ہوئے او دے او سے شیدیاں ہوندے بعد گروہ مہاراہ انے سانو پنجاب چھو کٹ گے باہر دے ہر دیش ویچ وساڑتا اہی تقریبا ہونا ورلڈ ویچ کوئی حوجہ دیش نہیں ہونا جتے ایسی نئی رشیہ تو لیکن امریکہ تاک ہندوستان تا لیکن انگلینڈ تاک جپان تاک ہاں ہر کنٹری دے ویچ ہے گیاں کینڈا ہی تو سکھ وزیر بھی ہے گیاں وزیر بھی ہے گیاں اسی پرماعت میں نے کی کیتا پہ پہلے پانج دا سال میں تاکیتیاں اسی اپنے بچے دا گجارہ کیتا پیارہ دکھلوتے ہون ہر کنٹری ویچ سکھ اینا میر ہے اینا او دی تسلیح اپنی کمائی کر کے او سکھ ترمدے لئی لڈنو تیار ہے ترمدے لئی پرچار کرنو تیار ہے ترمدے لئیو ہر کربانی کارنو تیار ہے او پیسہ لاؤنو تیار ہے اس کر کے جدہ گروہ ناگدیو جی کسے پینڈ ویچ گئے تو اتھے انہوں نے کوئی سیوا نہ کی تھی تے مردانہ کہندہ پہ گروہ صاحبے جنہیں بندے آیا پہ انہوں نے ساڑی کو سیوا نہیں کی تھی یہ پینڈ بارکی بچارہ گروہ ناگدیو کہندہ یہ واسدہ رہے اگلے دن گئے تے اتھے انہوں نے گروہ ناگدیو بڑی سیوا دو دکھیر روٹی پرشادے سارے دیتے مردانہ کہندہ یہ پینڈ بارکی بچارہ کہندہ یہ اجڑ جائے کہندہ یہ بڑی ماری گالہ بھئی پہ ایک پینڈ نے سیوا کی تھی انہوں نے تُوہی کہندہ اجڑ جائے جنہیں سیوا کیتی ہو کہندہ تو ہی واسدہ رہے گروہ صاحب کہندہ او مارے سی اتھے چنگیاں جڑے چنگیاں ساری دنیا چے جانے اپنا شائی اپنا جو پلائے دا کام ہے اتھے جا کے اے پرچار کرنگے آج سیکھو سے ترہ گروہ ناگ دے جنہیں سانو اجڑے جورو رہا اہی اے رب دے پانے میں چجڑے ہیں اہی پانے میں چجڑ کے بار دے دیشان جبہ گیاں ہون سانو ہندوستان دا ڈار نہیں اندرا جا اندرا دے بچیاں دا دا او دے چیلیاں دا سانو ڈار نہیں اسی اپنی آواز دنیا دے ویچ جتے جتے سیکھ بیٹھا جتے جتے او اپنے ہندوستان دے پراما دے پلائے لئے سوچ رہا اور او میرے کال دن دور نہیں جدو اسی پورا اجادی خالستان دی پرامتی ہندوستان میں چلی لے رہا ہی اے ٹھیک دار جی ہے دیشو کہ مطلب ہے جساں تسیہ کالکیتی مطلب ہے اعظم دہ دا ردہ دا مطلب ہے جی پختہ ہے مطلب ہے تسیہ اپنی ازاد دے بارے دیشو کہ تسیہ پہلی دفعہ خالستان تو کسنا متاثر ہوئے کبھی بھی خالستان بننا چاہی دا او دی کی وجہ بنی کیا کوئی ظلم بنیا کیا کسے ہندو دی زیادتی وجہ نا دیشو سمجھا کبھی سکھان دا وکھان دیشو ہونا چاہی دا یا تا نل مطلب ہے کی ترنی وجہ نا سمجھا کی وجہ بھی کارن کی بنیان دا خالستان پنجاد ویچے ایک مرد جمعہ سی جیدہ ناسی فوجہ سیں وہ گھرداز پر دے رین والے سی اور وہ پڑے لکھے سی ایگلی کلچ انسپیکٹر سی بہت اج میں کہا پہ اچھا تا سچھا سکھ سی او سیمٹی فائٹو انہاں نے خالستان دا پرچار شروع کی تا پچھتر تو نائنٹین سیمٹی فائٹو اسی انہاں دے پرچار تو پرباو تو ایسی کسی دے جلم تو نہیں انہاں نے دسیا پہ خالستان تو بغیر اسی چال نہیں ساک دے اور انہاں اے بھی کیا پہ جدوں جدوں لڑائی ہونی ہیں او دوں او دوں اسی راوی بھی چو تھے آرچکنے ہیں راوی مینج جدوں انگریج نے ساڑے اتھے کبجہ کر لیا سی اور جڑے سکھ فوجی سی انہاں نے روندیا ہویا راوی بھی چیہ تھے آرچوٹے سی تے انہاں کیا پی سکھا دا ایک ٹرڈیشن ہے پی موڑ موڑ اس رائیزی پراوتی لے ہی جنم لیا نا اور اسے پراوتی لے ہی ایسی دوبارہ شنگ ارچکانا اور میں نے انہاں دی گالی یاد ہے انہاں دی جریعہ شیدی انیس سو ٹھتر ویچ ہوگی سی تیرہ پراہل انیس سو ٹھتر ویچ پر انہاں دی آج بھی آج میرے کناج گھونی دیا کہ انیس سو چراسی دے بعد راوی بھی تو ہی سکھانے تھے آرچوکے راوی تو مین جیسی ماجے تو گرداز پر عمر سار تو ہی لڑائی شروع ہوئی اور اس سے لڑائی دینا انہاں سیکھ سنگارش شروع ہویا جرہ آج بھی جاری ہے اے کدھی نہ کوئی دشمن ساڑا پول نہ جائے پی اترا آج جنگا چھون دیا نے کدھی جت دیا کدھی ہار دیا پر سیکھ ہاریا نہیں سیکھ نے ہار منی نہیں اسی آج بھی لڑ رہے ہیں شنگارش کھا رہے ہیں تو شنگارش دا طریقہ کئی وار بدل جاندہ آج دے جو کہ پرچاردہ شنگارش دا پرچاردہ جو گیا اسی شنگارش کھا رہے ہیں اور اسی کر دے رہا ہوں گے آخری دم پر اچھا صدار جی دسوں کے جسنا ہر مومنٹ دے اندر جنہی دنیا چھ مومنٹا فریڈم دے چلنی ہیں مطبعہ او دے چھ ایک ونگ دے لڑنا لائے ایک ونگ دے سیاسی مطبعہ میز دے مطبعہ گلبات کرنا آستے مطبعہ ٹاگ کرنا آستے کیا تاڑی اندر بھی ایک ٹیما ہے نے موجود کہ مطبعہ کل کلاں اگر تسی اپنے جڑی تاڑی مومنٹ چل دی پیئے تسی ادھے نال ہندوستانی سرکار نوں مطبعہ انا مجبور گا دے کہ اوہ تا نکوے کیا تاڑی کوئی ایسی ٹیم تیار ہے سیاسی طورتے کہ جو میں دیکھو نا پاکستان بنیسی تے پاکستان دے کول مسلم لیگ دے چلی کہ سیاسی ٹیم موجود سی وہ پوری ٹیم جڑی ہے اپنے پوری تیار جو نا جاکے انگریز نا بھی گل کی تی ہندو نا بھی گل کی تی تی سار ایدھے نتیجے جب پاکستان اڈانا اوہ بنیاد رکل کیا تاڑی اندر بھی کوئی ایسی سیاسی ٹیم موجود ہے جڑی کہ خالستان جنہوں خالتوسی خالستانی مندہ بھی ہو اور کل کلام ہوئے تو تسی کو کبھی ایسی ٹیم ہے تو سی اندھا گل کرو مطلب ملک صاحب پہلے تاں میں تاں دا سیاں پہ ایسی ٹیم کارنوالی لوگ نے بہت زیادہ نے تھوڑے نہیں آگے انہیں جو بڑے بڑے پڑے لکھے پی ایسی ڈی ڈاکٹر بھی آگے نے جو تو وقت آیا ٹیم بندیاں دیر نہیں لگ دی کیونکہ شنگرچویچ نے وہ شنگرچویچ دے باروں نہیں ہونے وہ آرے دی شنگرچویچ ہے نے وہ فائٹ کار رہے نے جتھو تاک ہندوستان دی گالا ہندوستان سینٹر گورنمنٹ ماری جی بھی کوئی سٹیٹا ٹوٹنی ہے ٹوٹنی ہے انہوں کو بچاہ نہیں ساتا ہندوستان ہندوستان ایک قوم دا دیش نہیں ہے گا یہ تھے بہت قومی دیش ہے جنہیں بہت قومی دوش دیش ہے قدی بہت ہی تک دے نہیں ہے گے نہ ہندوستان دا تیاز پہلا بھی دے لو انگریج نے ایک حکومت لے آکے انہوں جنائیت کر دیتا جنائیت کر کے ساڑا پنجاب ساتھ تو کوئی ہندوستان نہ ملا دیتا سانو سابلیٹ کر دیتا انہا نال اسیں قدی بھی گلامی قبول نہیں کیتی اہیں ایس کر کے ہندوستان ٹوٹن رہا بھا تو ہی بھی دیکھو آئے دن ٹوٹن دیا ان خبران سون رہے تسی بیار کہندہ میں نو ودد کر دیتا جاوے تامل ناڈو کہندہ میں نو ودد کر دیتا جاوے ناکس لائٹ مومنٹ کی نہیں ہوتھے پاور فول ہے پنجاب ایس اسی کہنے کشمیر اپنے تھا دعائی پا رہا سانو وکھرا کیتا جاوے صرف ایک کارڈ جرور ہے کہ آہو جی آجے لیڈرشپ پیدا نہیں ہوئی جنہے سارے شنگر شکارن والے لوکانو واقعہ کومانو جنہا کشمیری یا پنجابی یا ناغہ لینڈ والے یا تامل نے جہاں ہور لوگ نے انہوں ایک لڑیوے جدن بھی پروز دیتا گیا کسے نہیں اوہ دہ نہیں دوستان دی خیار نہیں اچھا گل ہے ٹھیکدار جی کہ میں بہت بہت سارے ایسے سکھ انٹرلیکشلز نہیں مطلب ہے میں انہوں جاندہ میاں انہوں میرا کارسپانڈنٹ ورن دی ای میلز انہوں بھی ٹیل فون تے بھی اور انہوں چون ایک بڑی مطرم ساڑے دوست نے پروفیسر ڈکٹر سیکوں صاحب ایڑے کینیڈا چون دینے اور انہوں نے انٹرنیٹ دو تے بڑا بڑا ایک ماز سنبھال لیا ہے اور بڑی مومنٹ رونا دی بڑی ثابت قدمی نال مطبع او چل دے پہنے اور انہوں نے تقریبا خیالات ہی جنے بلکہ او تے ساری دنیا دے اندر مطبع اونا دا پرشار رہا نا اسے بارے چل دا پہا ہے کہ او تے دستے پہنے کے بھی سکھ قوم لئی خالستان کیوں ضروری ہے اور او خالستان دے مطبع او ہندوستان دی جمعید ظلموریت کے اندر مطبع ظلم جب مطبع کرتے مطبع ایسران دی تسی کیا مطبع سمجھ دو کہ ہوروی مطبع ٹیم بنائی جائے یا ڈاکٹر پرشار سیکو صاحب اگر پروگرام میں دیکھن مطبع ہے اور تو وہ سمجھ دو ان کے بھی انہوں دی ایک ہور انٹیلیکچل ٹیم موجود ہے گی جب ایک ایسولے جڑا انٹرنیٹ بڑا بڑا ایک ویپن ہے گا مطبع تسی تاری دنیا نو مطبع دستاق دیو کہ خالستان مطبع کیوں بننا ضروری اگر بھائے اور خالستان برندنال سکھا دے کی فائدہ نے اور خالستان دے جڑا ظلم ہوئے مطبع اویز مطبع ساری دنیا تو انتصار جائے مطبع پہلی تا گالیہ جی سیکھوں صاحب میرے دوست نے میرا پروگر وڈا پر آوا میں انہوں نے بہت رسپیکٹ کر دا جیو سیوہ کر رہے بہت چنگی سیوہ کر رہے نمبر دو کوئی دیش بناؤن لی فائدہ نقصان دی گالباد بچ چا ہے پہلے گالیہ پی سانو ساڑا دیش چاہی دا سکھ قوم نو اہیں وکھرے ہیں ساڑا ہندوستان نا کوئی لینہ دینا نہیں ہندوستانیاں نے سانو گلام بنایا سی اسی ہونا دی گلام میچ آج نہیں رہنا چوندے سانو چا فائدہ ہوئے نقصان ہوئے سانو خالستان ساڑا وکھرہ دیش چاہی دا یہ چو کی فائدہ ہونا ہی سوچاں گے باگچ اہیں جو نقصان ساڑا ہو رہا ہندوستان دے ویچے سانو قتل عام کیتا جا رہے ہیں ساڑیاں پسطا مکائیاں جا رہے ہیں ہون پنجاب ویچے ڈرگ لیا لیا کہ ساڑے بچے نشائی کیتے جا رہے ہیں پنجاب ویچے پانی دے ویچے جیر کو لیا جا رہے ہیں سانو پتا اہیں دوستان ویچے نہیں رہا ساڑے سانو اتھے ختم کیتا جا رہے ہیں اے رب دا شکر ہے کہ ایسی بار دے دیشہ جب وہ وڈی گنتی ڈالا آ چکے ہیں اور اہی ان سوچ رہے ہیں ساڑھے پرا وہاں واسے ہیں ارزا سا گانڈے جیلے پنجاچ واسے ہیں اہی انہوں نے ایزاد کدھا کرونا اور ایزادی مل جانی ہے اچھا صدار جی کو کہ ان ٹائم بلکل تھوڑا جے رہا گیا ایک آخری سوال تانوید پتا ہے کہ ایسے لے ہندوستان نے پاکستان دے دریانوان دا روخ جڑا بند ہے ایسے اہی انہوں نے اکسم دا پاڑی بند کرتا ہے ریاسی دے کہ ڈیم بنایا ہے پاکستان دے پاڑی سارے انہوں نے رکھ کنٹرول کیتا ہے جڑا کے انٹرنیشنل مات دی دی انہوں نے خلافرزی کیتی ہے تجھے دا سوگے کل کلان ربگتا نو خالستان دی ازادی مل جان دیا ہے تو کیا تشیبی پاکستان دے پاڑیوں بند کرو گئے یا کہ جڑے انٹرنیشنل مات دے گئے انہوں نے پاکستان دے پاڑی دے ہو گیا مرکسہ پہلی دکھائی لیا پنجاب دے پانچ دریاں نے اور اسی ہیں سمجھ دیا پہ پنجابی جڑا پاکستان جو بیٹھا پاکستان پنجاب ہندوستان والا جنو آج کے نجلہ کال نکال حالتان پاڑنا اے اسی پراہ ہوا اسی قدی نہیں سوچا گے ساڑا پاکستان جو بیٹھا پنجابی پراہ پکھا مرے جا تریا مرے جا انہوں پانی دے تھوڑا ہے پنجاب دے پانچ دریاں کو انہا پانیاں کے اسی جے چاہیے تو ہندوستانو پانی ویچ ساکھ دیا دونوں پراہ پاکستان دا پنجابی تے خالستان دا پنجابی اوکے میں پنجاب دے دیکھو راوی دریاں وا چکی دریاں وا اگے آجان دا بیاس دریاں اگے ساتلوج اگے کگر اینے دریاں تا پنجاب چاہ جنے گاں جیلم چنا دو جے پنجاب چنے جے آج جوی کوئی سیانہ بیٹھا جرا کرپٹل نہ ہوئے پنجاب چاہ دونہ پنجاب بانی میں گل کرنے گا جے ہندوستان دا جن نے ایریگیشن ہوتے پیسہ کھرچ کیتا جا رہا دریاں وا دے ہرامیچے روک کر لئی وہ تھے ہمیں پتھر لائی جان دے نے وہ تھے بند ماری جان دے تسیاں بنائی جان دے نے اور وہ تھے اربان رپیہ کھرچ کر دیا اور اربان چون پچھتر پرسنٹ او پیسہ سرکار دی جیو چپنے دا تے پچی پرسنٹ پیسہ ہوتے مارا موٹا نکی افسنا دی جیو چپنے دا لگ دا نہیں پیسہ میں یہ دعوے نہ کہنا میں بلڈ رہے ہیں میں دعوے نہ کہنا جے پنجاب دیاں دونوں سرکار آج جے دریانو بننا شروع کر دن پائل فاؤنڈشنا کر کے انو ہر سال ایک تارگٹ رکھ لان پہ اہیں دریانو پانج میل ایر کا بننا اور ایس لیول تے بننا سی ایک تا پنجاب چا جا پانی ڈیپ جا رہا وہ پانی اتے آ جائے گا کیونکہ پنجاب چا پانی رہو گا دو جا پنجاب دون لوڑاں دے مطابقو پانی ملو جنا مر جی پنجاب دونوں پنجاب چا پانی ورطہ نکو جا کدی پانی موکی نیسا دا مرک صاحب اہیں پنجابیان دے پلے ویچا پاکستان دا پراہ ساڑا پراہ اسی انہوں راوی دا پانی پورا دھما گے کیونکہ ساڑے کو پانی اینا جیزا ہوگا اسی پنجاب چا کربٹ بندے دا کوئی تھا نہیں گا کوئی سمگرر دا کوئی تھا نہیں اسی پنجاب دریانو بننا گے بننا کے اُتھے ڈیم بھی بڑاو گے اور وہ پانی جڑا پنجاب چا رکھا گے جڑا پر ساتھا پانی پنجاب تو بعد چل جو گا وہ چلے جائے ہندوستان چا پر اہیں پنجابیانو پورا پانی دھا گے پنجاب چا ایک بھوند بھی پانی سانو مول لیا دی لوڈنی آگی سانو وہ تے ٹیوول دی لوڈنی آگی نیری پانی اینا ماں کے ایک ایک کھتے نو ایک ایک کلے نو بھی پانی دے دیو تا ہمی پانی تو اڑے کو بہت زیادہ اے جے کاروتھوں دا آج دا انجینئر اے سوچ اللہ پر پر کنے کی اس کا پانی ہر سال جانداز پورا سمندر چا جا رہا جو روک دیتا جاوے تے تسی دونہ پنجابانو راجستانو گجرات تک پانی دے سارے ہو ملسا پانی دی کوئی کاٹ نہیں پانی بنن دی کوئی کاٹ نہیں پانی روکن دی کوئی لوڈ نہیں پر لوڈا ایس کرپشنو باندھ کرن دی تے پنجاب دے پانی نو روکن دی انو سٹوریج کرن دی جے سٹوریج پانی کر لیا جائے تے پنجاب دھونا نو کوئی پانی دی کوئی نہیں دی ٹھیکدار جی آخری سوال ایک تسی آج دی پیڑی نو جڑی کے پنجاب چے بیٹھی داڑی سکھ پیڑی مطلب آج دی پیڑی اور اتھے یوگر دی پیڑی نو انو کی میسی دینا چاہوگے خالستان دے بارے میں پنجاب دے سکھانو ایک آنا چاہونا بچے نو اپنے ویرہ نو اپنے پرامانو نشے تو ریت ہو جاؤ جے تسی نشے تو ریت ہوگے تسی قوم دے بارے سوچو گے قوم دے جتو اڈی لوڑا ہے جے تسی نشے ویچے قوم اومالی پیڑی ساڑی برباد ہوگی ساڑا کوئی تھا نہیں ہے گا تسی نشے تو ریت ہوگے اور پنجاب لے شنگرش کرو پنجاب لے سوچو پنجابیان لے سوچو پنجاب دے لوکان لے سوچو خالستان یعنی خالستان لے سوچو اور بار دے سکھانو میں بینتی کرانگا جے پنجاب دے جو لوگ ساڑے پرام پر لے پٹکے ہوئے نے جو گلتیاں کرے انہوں نے کسی طریقے نہ سمجھاو فلمہ رہی سمجھاو پکچر نہ رہی سمجھاو سیریل رہی سمجھاو تاں کے انہوں نے پتہ لگے ساڑے بجورگانہ کی ہویا اسی کی کارنامہ ساڑے اگلا راہ دستے جاوے تاں کے اسی خالستان دے پرامتی لے ایک موٹھو کے ایک جھڑ کے اسی حملہ مار سکیے ایش دے ٹوٹے ٹوٹے کا سکیے بہت مرمانی ٹھیک ادار جی بہت شکریہ تو اسی انہا ٹائم دیتا ہے وارگ جی کا خالصہ پھر بھی تاں سے تکلیف دے نیرہ آنگے مطلب ہے بہت سارے لوگی جیڑے مطلب ہے کوئی سوال پوچھے تھے پھر تانو تکلیف دے آنگے تو اسی آو میں تاڑے تھے آنگا بہت بہت مشکوراں بہت شکریہ ادا کرنا کہ تسی مطلب ہے ایک چھوڑے جی نوٹ سے تسی تشریف لے آئے میں بھی مل سا تو آڑا بہت تانوات کرتا ہوں تسی ساڑی گالوں دنیا میں چپچا رہے ہو تو آڑی بہت بہت مہربانی میں باقی موسمان پراماندہ پنجابی پراماندہ تیہ دلت اور تمہار دیئے جی رہے تو انسان پورا سے جوگ دے رہے بہت مہربانی ناظرین آپ نے یہ دیکھ لیا کہ جس طرح میں نے پروگرام کے شروع میں یہ بات کہی تھی کہ میں آج آپ کی ملاقات ایک ایسے پرعظم سکھ لیڈر سے کروانا چاہتا ہوں جو کہ آج اپنے عظم کی بنیاد کے اوپر پوری طرح پر امید بھی ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ خالستان کی تحریک پہلے سے زیادہ مضبوط ہو رہی ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم منزل کے دن بدن قریب ہوتے جا رہے ہیں آپ نے ان کو دیکھ لیا ان کے خیالات بھی آپ نے سنے ان کے بارے میں اگر آپ نے کوئی رائے دینی ہے تو ہمارا ڈرس آپ کے پاس موجود ہے اس پہ آپ بلا تعمل اس پہ لکھئے اپنے سوالات بھیجئے آپ تعمیری سوال ہوں یا تنقیدی سوال ہوں ہم سب کا خیر مقدم کرتے ہیں لیکن مقصد یہ ہے کہ تنقید براہ تنقید نہیں ہونے چاہیے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ بھی آپ اس جسون سنگھ صاحب کی خیالات سے متفق ہیں اتفاق کرتے ہیں پھر آگے بڑھ کے ان کا ہاتھ تھامیے ان کا ہاتھ ملائیے اور ان کی اس تحریک کے اندر شامل ہو تاکہ یہ آپ کو وطن کی ازادی کے لیے مزید ان کا منظر قریب ہو جائے اور ان کا سفر اور آسان ہو سکے اسی پروگرام کے ساتھ میں آپ سے اگلے تجزیے تک اجاز چاہتا ہوں اپنا اپنے دوستوں کا خیال رکھئے اور جہاں کہیں اگر یوکے کے اندر یا کہیں دوسرے ممالک کے اندر جو ہر پروگرام دیکھے جاتے ہیں اگر آپ اپنے سکھ دوستوں کو دیکھیں میں مسلمان بھائیوں سے خصوصی عبیل کرتا ہوں کہ اگر وہ کسی اپنے سکھ دوستوں کو دیکھتے ہیں تو ان کو اس پروگرام دیکھنی کی دعوت دیں اور ان سے کہیں کہ بگدہ اور رابطہ کریں یا اگر سکھ بھائی ہمارے یہ پروگرام دیکھیں تو ان سے بھی میری گزارش آئے کہ وہ اپنے مسلمان دوستوں کو اس پروگرام سے مطارف کروائیں اس چینل سے مطارف کروائیں تاکہ انہیں یہاں کی معلومات پتہ چل سکے اور اپنی منزل کا تائین کر سکے اس کے ساتھ اجازت دیجئے سکھ مسلمانوں کا اور مسلمان سکھوں کا خیال رکھیں اس لیے کہ ان دونوں کے درمیان اور مذہب کی نسبت بہت سی چیزوں میں مواسلت ہے اشتراک ہے ان کے اندر محبت میں اشتراک ہے ہر چیز میں اشتراک ہے اجازت دیجئے خدا حافظ محبت میں اشتراک ہے